اللہ رب العزت نے سب کے بارے میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْءِ وَنَقْسِ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالسَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّبِرِ سب کو برابر ایک صحب میں کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوبصورت دعا بتایا ہے جو ہر طرح کی پریشانی کا حال لہے سبحان اللہ تو بندہ اپنے پورے یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اپنے راب کے سامنے اپنے جرموں کا اطراف کر لے کہ اللہ غلطی ہمیشہ میرے سے ہوئی ہے تیری طرف سے تو رحمتیں بردتیں ہی آتی رہی ہیں اللہ کتا ہی میری طرف سے ہے یہ اطراف کر کے اپنے رب کو یقین دلا دے کہ اللہ میں تیرا ہوں اور تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تو پھر اللہ کی رحمتیں آنے شروع جاتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ دعا جو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں قید ہونے کے بعد سمندر کیتا ہے میں رات کے اندیرے میں مانگی جہاں رسکیو کوئی نہیں تھا تو اللہ نے پھر بھی رسکیو کیا نا تو وہ دعا آپ نے فرمایا جو مسلمان جب بھی کسی کام کسی مقصد کسی مشکل کے حالے کے لیے وہ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا قبول کر لیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کیا مطلب ہے